اس ویڈیو میں صرف آپ کو اتنا بتانا تھا کہ ایک امریکن سنگر ہے جن کا نام ہے ریحانہ انہوں نے ہندوستان کے اندر جو احتجاج ہو رہا ہے کسانوں کا سکھوں کا ان کی بھرپور حمایت کی ہے اور ان کے حق میں ایک نہیں دو نہیں تین بار ٹویٹس بھی کر دی ہے اب آپ کو ریحانہ کے حوالے سے بتا دوں کہ ایک بہت ہی فیمس بہت ہی مشہور سنگر ہے پوری دنیا ان کو جانتی ہے اس کے علاوہ ٹویٹر پر وہ دوسرے نمبر پر ہے جن کے زیادہ فالوورز ہے انہوں نے ہندوستان کے اندر جو احتجاج ہو رہا ہے کسانوں کا سکھوں کا ان کے لیے آواز اٹھائی ہے انہوں نے ینایٹڈ نیشنز کو اور دیگر اداروں کو مخاطب کیا ہے کہ خدارہ آپ اس معاملے پر ایکشن لے اور ہم اس معاملے کے اوپر کیوں بات نہیں کرتے ان کی ٹویٹ کے بعد پورے کے پورے ہندوستان میں اس وقت آگ لگی ہوئی ہے سب سے زیادہ آگ جو لگی ہے وہ کنگنا رناوت جو کہ بھارتی فلموں کی ایک ایکٹرس ہے ان کو لگی ہے اور کنگنا رناوت کا بیگراؤن کچھ اس طرح تھے کہ وہ مودی اور بی جے پی آر ایس ایس شفصینا ان لوگوں کی حمایتی ہے مسلمان مخالف وہاں پر پروپیگنڈے کرتی ہے سکھوں کی بہت زیادہ مخالفت کرتی ہے اور ہندو اور ہندو جو مذہبی جمعاتے ہیں ان کے ساتھ ہر وقت کھڑی رہتی ہے بلکہ ان کا تو یہ ماننا ہے کہ ہندوستان کے اندر جتنے بھی مسلمان ہیں وہ تمام کے تمام آئی ایس آئی کے ایجنٹ ہے اس کے علاوہ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا بلکہ بہت سے ہندوستانیوں نے یہ بات کر دی ٹوٹر پر کر ڈالی سوشل میڈیا پر بات کر رہے ہیں اپنی میڈیا پر بات کر رہے ہیں کہ رہانہ نے بھی آئی ایس آئی سے پیسے پکڑے ہیں جب آپ کے پاس اچھی تعلیم نہیں ہوگی اچھی سوچ نہیں ہوگی آپ کے پاس صرف یہی ہوگا کہ دوسرے پر بوٹھا کر کچھ بھی الزام لگا دے تو آپ اس طرح سے بات کیا کریں گے اس وقت پوری دنیا ہندوستان کے اوپر ہندوستان کے جتنے بھی دانشور بنے ہوتے ان کے اوپر ہس رہے ہیں ان کا مزاک اڑا رہے ہیں کہ ایک انگلیش سنگر کا آئی ایس آئی کے ساتھ کیا تعلق ہو سکتا ہے اس نے تو صرف کسانوں کے اوپر ہونے والے جو ظلم ہے اس کے لیے آواز اٹھائی ہے اس نے صرف کسانوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی ہے نہ کہ اس نے اپنی ٹویٹ میں کہی پر یہ لکھا ہو کہ میں سکھوں کے ساتھ کھڑی ہوں اس نے صرف یہ بات کی ہے کہ صرف میں ان کسانوں کے ساتھ کھڑی ہوں جن کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس کے علاوہ بہت بڑے بڑے نام ہے بڑے انٹرنیشن لام ہے جن کو بڑے بڑے ایوارز مل چکے ہیں ان لوگوں نے بھی کسانوں کے حقوق کے حوالے سے آواز اٹھائی ہے اور پورے کا پورا ہندوستان کنگنا رناوت اور انڈین جتنے بھی انکرز ہیں جتنا بھی میڈیا ان کو آئی ایس آئی کا ایجنٹ مانتے ہیں تو اب ہندوستان کو یہ بات ماننی پڑے گی کہ آئی ایس آئی واقعی راہ سے بہت درجہ اچھی ایجنسی ہے جس کا اقرار وہ خود لوگ کرتے ہیں وہ خود بتاتے ہیں کہ ریحانہ آئی ایس آئی کی ایجنٹ ہے اس کے علاوہ میاں خدیفہ جن کا بیگرانڈ کچھ اچھا نہیں بلکہ بہت ہی زیادہ برا رہا آپ سب کو پتہ یہ ان کے بارے میں بہت ساری ویڈیوز ان کی آتی رہتی ہے آپ نے دیکھی ہوں گی لیکن آج کل ان کی ویڈیوز شاید نہیں آ رہی انہوں نے بھی ہندوستان کے حوالے سے بیان دیا اور انہوں نے بھی سکھوں کی حمایت کی تو ہندوستانیوں نے اٹھ کر کہا کہ میاں خدیفہ بھی اس وقت آئی ایس آئی کے لئے کام کر رہی ہے انہوں نے آئی ایس آئی سے پیسے پکڑے ہیں اور یہ آئی ایس آئی کے ایجنٹ ہے اس تمام معاملے میں ایک تو یہ چیز کہ ہندوستان کے اندر کسانوں پر ظلم ہو رہا ہے یہ بات پوری دنیا کو پتا چل چکی ہے پوری دنیا اس بات کے اوپر کھڑی ہو چکی ہے پوری دنیا اس بات سے متفق ہے یہ صرف پاکستان کا بیانیاں نہیں ہے دوسری بڑی بات جو ہندوستان خود تسلیم کر چکا ہے کہ آئی ایس آئی دنیا کی طاقت و ترین ایجنسی ہے یا نہیں ہے لیکن کم از کم ہندوستان کی راہ سے کئی گناہ بہتر ایجنسی ہے کیونکہ ہم نے ہر جگہ اپنے ایجنٹ رکھے ہوئے میں بھی ہم نے ہندوستان کے اندر بھی اپنے ایجنٹ رکھے ہو اتنان سمی خان کے روپ میں سیف علی خان کے روپ میں کیونکہ آج کل سیف علی خان کے حوالے سے بھی بہت سارے احتجاج ہو رہے ہیں انہوں نے ایک فلم میں بنائی تھی اور اس فلم کے بعد ان کو قتل کرنے تک کی دھمکیاں مل رہی ہیں ان کے گھر کے باہر دھرنے دیے جا رہے ہیں